پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے اور آپ لوگوں کی تیاری پہتر چل رہی ہوگی تو آج کے اس ویڈیو میں جو آپ کا اسسی اسٹونو گرافر کا اگزام ہونے والا ہے 9 10 اور 11 دسمبر کو اسی کے حالی کے ٹی سی ایس کے دوارہ پوچھے گئے سبھی پرشنوں کو اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور میں آپ لوگوں کو یہ 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے اسسی اسٹونو گرافر کے اگزام میں یہاں سے پرشنوں پوچھے جائیں گے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائکو سے ضرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے شینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس شینل کو سسکرائب نوٹیفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں laud giver 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 اساسی اسٹونوگرافر کے ایکزام میں تو پشنگ ونس کا انتیم ساسک تھا دیو بھوتی تو یہ فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے پوشے مطر شنگ دورا مارا جانے والا انتیم مورساسک کون تھا تو پوشے مطر شنگ دورا مارا جانے والا انتیم مورساسک تھا برہ درد تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اچھا اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ جو پوشے مطر شنگ تھے یہ کس ون سے سمان دیتے تو پوشے مطر شنگ جو ہے نا یہ برہمڑ ون سے سمان دیتے پوشے مطر شنگ نے شنگ ونس کی ازتھاپنا کی تھی اگر آپ سے یہ پوشے مطر پیپر میں پوچھ لیا جائے اساسی اسٹونوگرافر کے ایکزام میں شنگ ونس کی ازتھاپنا کس نے کی تھی تو شنگ ونس کی ازتھاپنا پوشے مطر شنگ کے دورا کی گئے تھی اگنی مطر جو تھا یہ پوشے مطر کا پوطر تھا اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ پوچھے مطر کا پتر کون تھا تو پوچھے مطر کا پتر تھا اگنی مطر تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے پوچھے مطر سنگ نے سانچی کے اسٹوپ کو نشٹ کیا تھا تو یہاں سے ایک پرشن اور بن جاتا ہے کہ سانچی کے اسٹوپ کو نشٹ کرنے والا شاہ سکتا تو سانچی کے اسٹوپ کو نشٹ کرنے والا شاہ سکتا پوچھے مطر سنگ یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے پوشے مطر سنگ کی رازدھانی کیا تھی تو یہاں سے ایک پرسنہ اور بن جاتا ہے کہ پوشے مطر سنگ کی رازدھانی کون سے تھی تو پوشے مطر سنگ کی رازدھانی تھی پارٹلی پوتر تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان بھی رکھنے ہیں اگر آپ کو اس کی پیڈی اپ چاہیے تو آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے اسے جوان کر لیجئے اور واتس اپ گروپ بھی جوان کریں آپ لوگ نیش کوشن دیکھے گا نیم لکھت میں سے کسے ماسٹردہ کے نام سے جانا جاتا ہے جنہوں نے ویٹس بھارت میں اپرائل 1930 میں چٹگاؤں سستراغار چھاپے کا نیرشت تو کیا تھا سورسین کو ماسٹردہ کے نام سے جانا جاتا ہے تو پیپر میں اکثر پرسن پوچھ لیا جائے آپ سے یا پوچھ لیا جائے آپ سے کی ماسٹردہ کے نام سے کنے جانا جاتا ہے تو ماسٹردہ کے نام سے سورسین کو جانا جاتا ہے انہوں نے ویٹس بھارت میں اپریل 1930 میں چٹگاؤں سسترہ گار چھاپے کا ندر تو کیا تھا اگر ہم سوری سین کی بات کریں تو سوری سین 22 مارچ 1894 میں ان کا جنب ہوا تھا اور 12 جنباری 1934 میں ان کی مرتی ہوئی تھی یہ ایک بھارتی کرانتی کاری تھے جنہیں سوری کمار سین بھی کہا جاتا تھا وہی بھارت بیڑے ساسن کے خلاب بھارتی ستنترتہ آندولن میں شکری تھے اور انہوں نے 1930 کے چٹگاؤں سسترہ گار چھاپے کا ندر تو کرنے کے لیے یہ جانے جاتی ہیں سوری سین کی اگر ہم بات کریں سوری کمار سین دیکھیں سوری سین کو ایک بات آپ کو اگڑھا رکھنے ہی آپ کو یہاں پہ کسوری کمار سین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کسوری سین کو اور کس انجھ نام سے جانا جاتا ہے تو سوری کمار سین کے نام سے جانا جاتا ہے سوری سن کو 1918 میں بھارتی راشتے کاؤنگریس کی چٹگاؤں ساکھا کے عدیش کے روپ میں چنا گیا تھا اگر آپسے پرفسد پیپر میں پوچھ لیا جائے کہ 1918 میں چٹگاؤں ساکھا کے عدیش کے روپ میں کنے چنا گیا تھا بھارتی راشتے کاؤنگریس کی تو سوری سن کو چنا گیا تھا تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھیں پوچھا گیا تھا کہ پکشینیا ایک پرجیوی خالے ستان کیا ہے تو پکشینیا جو ہے نا یہ ایک غبق ہے اور پکشینیا گریمینش ایوریڈی بیجانو گیہوں پر بنتا ہے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ پکشینیا گریمینش یہ کس پر بنتا ہے تو یہ ایوریڈی بیجانو گیہوں پر بنتا ہے تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا پرشن دیکھے گا کلا مانڈلم رمن کٹی نائر کو نم لگت میں سے کس ورس میں کتھ کلی میں ان کے یوگدان کے لیے سنگیت ناٹک اکادمی فیلوسیپ پرابت ہوئی کلا مانڈلم رمن کٹی نائر کو ورس دو ہزار چار میں کتھ کلی میں ان کے یوگدان کے لیے سنگیت ناٹک اکادمی فیلوسیپ پرابت ہوئی دو ہزار چار آپ کا سہی آنسا ٹھیک ہے کلا مانڈلم راجن کو کتھ کلی نرت سہیلی کے لیے سنگیت ناٹک اکادمی جو جو راجن ہے کلا مندلم راجن کتی ان کو کتھ کلی نت سیلی کے لیے سنگیت نٹک اکادمی پروزکار ورس 2009 میں پردان کیا گیا تھا تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے کلا مندلم رامن کتی نائر کو کتھ کلی نت سیلی میں ان کے یوگدان کے لیے پدھ مبوسر سے بھی سمانت کیا گیا تھا تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سیزن کو شیئر کر دیجئے اگلا کوشن دیکھئے گا نمیلی ختمی سی کونسا مانسون اکٹوبر اور نومبر کے دوران تمیل نادو تٹ دچھڑی آندھ پردیش دچھن پورو کرناٹک اور دچھن پورو کی روح نے موسلا دھار برسا کراتا ہے اتری پوروی مانسون اتری پوروی مانسون آپ کا صحیح انصار ہو جائے گا اتر پوروی مانسون سردیوں کی شروعات تمیل نادو کے تٹیے چھتروں میں برسا کا قارن ہے اگر آپ سے پرسن پوچھ لیا جائے اتر پوروی مانسون سردیوں کے تٹیے چھتروں میں برسا کا قارن کیا ہے تمیل نادو کے تٹیے چھتروں میں مانسون سردیوں کے قارن اتر پوروی مانسون سردیوں کے قارن تمیل نادو کے تٹیے چھتروں میں برسا کا قارن ہے تمیل نادو کے تٹیے چھتروں میں برسا کا قارن کیا ہے بھارت کے دچھڑی بھاگوں ویشیز کا تمیلناڈو اور آندھر پردیش میں شرد رتو میں برسا ہوتی ہے اور جو پبنے ہیے موکے بھومی سے بنگال کی کھاڑی میں باپس جار رہی ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بھارت کے دچھڑی بھاگوں ویشیز کا تمیلناڈو اور آندھر پردیش میں شرد رتو میں برسا ہوتی ہے پبنے موکے بھومی سے بنگال کی کھاڑی میں باپس جار رہی ہوتی ہے تمیلناڈون کے تٹ پر برسا کب ہوتی ہے اگر آپ سے یہ پناس پیپر میں پوچھ لیا جائے تمیلناڈون کے تٹ پر برسا کس مہینے میں ہوتی ہے تمیلناڈون کے تٹ پر برسا اکتوبر دو مہینے میں ہوتی ہے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے تو prophetic ہارت قرانتی کے سندر میں H,Y,V میں H کا قیارت ہے ہارت قرانتی کے سندر میں H,Y,V میں H کا عرث ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی ہوں ہائی حرید قرانتی یہ کس سے سمبند نہیں تھا اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ حرید قرانتی کا سمبند کس اتپادن سے ہے تو حرید قرانتی کا سمبند گےہوں اتپادن سے ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے حرید قرانتی کا جنگ کنے مانا جاتا ہے تو حرید قرانتی کا جنگ ایمہ سوامی ناثن کو مانا جاتا ہے تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے حرید قرانتی کی شروعات کس دسک میں ہوئی تھی تو بھارت میں حرید قرآنٹی کی شروعات ورس 1960 کے دسک میں ہوئی تھی تو یہ بھی فیکٹ آپ کو ذہان رکھنا ہے حرید قرآنٹی کے فلس روپ بھارت میں خادفصلوں کا آیات کم ہو گیا تھا 1960 کے دسک کے مدد سے 1970 کے دسک کے مدد تک حرید قرآنٹی کی شروعات ہوئی تھی یہ بھی فیکٹ آپ کو ذہان رکھنا ہے سمائے عبدی کو بھارت میں حرید قرآنٹی کا پرثم چرن مانا جاتا ہے سمای عبدی کو بھارت میں حید قرانتی کا پرٹھم چرن مانا جاتا ہے تو اگر آپ سے ایسی سٹونگرافر کے اقزام میں پرشن پوچھ لیا جائے حید قرانتی کا پرٹھم چرن کب مانا جاتا ہے سمای عبدی کو مانا جاتا ہے اب میں نے کچھ قرانتی لے ہیں جیسے کہ پیلی قرانتی کا سمند کسے ہے تلحن اتبادن وشیش روپ سے سرسوں اور سرل مکی سے نیلی قرانتی کا سمند کسے ہے مچھلی اتپادن سے سوڑن کرانتی فر شہد اتپادن باغوانی اور وقاس اس کے انترگت آ جاتے ہیں گلعاوی کرانتی کا سمندھ کسے ہے پیاج اتپادن سے اس میں فارما اسٹیوریکل سے جھیںگا اتپادن اس کے انترگت آ جاتے ہیں رجت فائیور کرانتی کا سمندھ کسے ہے کپاس سے ہوگا یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں بھارت میں نملکت میں سے کاؤں ساتھ تیوھار سمودائے مکروف سے پتیٹی تیوھار مناتا ہے پتیٹی تیوھار یا پاپیٹی بھی کسکتے ہیں تو یہ پارسی لوگ مناتے ہیں پارسیوں کی دورہ منایا جانے بالا یہ تیوھار ہے پاپیٹی پارسیوں کا تیوھار ہے اور یہ تیوھار پارسی کلندر کے صبح دنوں میں سے ایک ہے اور یہ نو ورس کی پورا سندیا پر منا جاتا ہے تو پاپیٹی تیوار کم منا جاتا تو یہ نوورس کی پورو سندھیا پر منا جاتا تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ پارسیوں دورہ نوورس کے مہینے میں منایا جاتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھے گا سبی بچے کس ورس میں چھاسیوہ سمیدان سنسودن گیاروہ مولک کرتب جوڑنا ادنیمت کیا گیا تھا کس ورس میں ورس دوہزار دو میں چھاسیوہ سمیدان سنسودن گیاروہ مولک کرتب جوڑنا ادنیمت کیا گیا تھا دوہزار دو آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا بھارتی سمیدان میں گیاروہ مولک کرتب دوہزار دو میں جوڑا گیا تھا یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے سوگای نیش کوشن چھتری گرامیڑ وینکو میں کیندر سرکار کے پونجی کے سوامیتو کا انوپات کتنا ہے چھتری گرامیڑ وینکو میں کیندر سرکار کے پونجی کے سوامیتو کا انوپات کتنا ہے پچاس پرتیسط ہے کتنا ہے پچاس پرتیسط چھتری گرامیڑ وینکو کا سوامیتو ہے ہمیشہ کیندر سرکار پرائیوجک بینک اور راج سرکار کے بیچ ہوتا ہے کس کے بیچ میں ہوتا ہے کیندر سرکار پرائیوجک بینک اور راج سرکار کے بیچ ہوتا ہے چھتری گرامیڑ وینکو میں ان کی حصے داری کرمسا 50% 35% اور 15% ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے بھارت میں پہلا گرامیڑ وینک کس ورس میں استعافت کیا گیا تھا اگر آپ سے سسسی اسٹونوگرافر کی ایکزام میں پوچھ لیا جائے کہ بھارت میں پہلا چھتریے گرامیڑ وینک کب استعافت کیا گیا تھا بھارت میں پہلا چھتریے گرامیڑ وینک ورس 1975 میں استعافت کیا گیا تھا چھتریے گرامیڑ وینکوں کی استحپنا گرامیڑ رین پر نر سنگھم سمیت کی سپارس پر کی گئی تھی تو اگر آپ سے پیپر میں یہ پوچھ لیا جائے کہ چھتریے گرامیڑ وینکوں کی استحپنا یہ کس کی سپارسوں پر کی گئی تھی یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے بھارت میں استحپید پہلا چھیتریے گرامیڑ وینک ہے پرتما گرامیڑ وینک اگلا کوشن پارستکی کا سب سے پہلے جرمن پرانی ویجیانی انشت حیکل دورہ میں گیان کے ایک الگ چھتر کے روپ میں ورنیت کیا گیا تھا پارسکی تنتر سبد کا پریوک کس کے دورہ کیا گیا تھا سب سے پہلے تو سر پرسکی تنتر سبد کا پریوک انشت حیکل کے دورہ کیا گیا تھا تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سگر نیش کوشن دیکھے گا نیش کوشن کیا ہے کہ کس منطرالے نے راشتیہ گرامیڈ آجیوکہ میسن N.A.M.M.L.M لاغو کیا گرامیڈ وکاس منطرالے نے راشتیہ گرامیڈ آجیوکہ میسن N.A.M.M. لاغو کیا تو گرامیڈ وکاس منطرالے آپ کا صحیح انسر ہو جائے گا آجیوکہ راشتیہ گرامیڈ آجیوکہ میسن N.A.M.R.L.M. جون دو ہزار گیار میں باہر سرکار کے گرامیڈ ویکاس منترالے گرامیڈ ویکاس منترالے کے دورہ شروع کیا گیا تھا دو ہزار پندرہ میں اس کا نام بدل کر کیا کر دیا گیا تھا دین دیال انتہیو دیکت یوجنا راشتی گرامیڈ آجیو کا مشن کر دیا گیا تھا تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہ کسے سمر پیت ہے تو یہ جو مشن ہے یہ ویس ویں گو کو سمر پیت ہے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اگلا کوشن دیکھے گا میرے پیارے ساتھی ہوں پارستکی تنتر میں اورجا کا پراتھمک استروت کیا ہے تو پارستکی تنتر میں اورجا کا جو پراتھمک استروت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سور کا پرکاس کونسا ہوتا ہے سور کا پرکاس پارستک تنتر میں اورجا کا پراتھمک یا مکھ استروت سور کی روشنی ہے پارسک تنتر میں ارجہ کا پارسک تنتر کیا مکہ استرود جو ہوتا ہے وہ سور کی روشنی ہوتا ہے یہ جیوہوں اور پارسک تنتر کے لیے ارجہ کا مکہ استرود ہے تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے پودھے شہوال اور نیل حریت شہوال جیسے اتپادن پانی اور کاربنٹائی آکسائیڈ سے کاربنک پدارت بنانے کے لیے سور کی روشنی سے ارجہ کا افیوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ایک نومبر 2019 کے بعد سبھی انتر راشتی ایتلیٹ پرتیو گتائیں کس کے نیاموں کے تحت آئیوجیت کی جارہی ہیں کس کے نیاموں کے تحت آئیوجیت کی جارہی ہیں ویسو ایتلک نیاموں کے تحت آئیوجیت کی جارہی ہیں ایک نومبر 2019 کے بعد سبھی انتر راشتی ایتلک ایونٹ ویسو ایتلک کے نیاموں کے تحت آئیوجیت کیے جائیں گے 1912 سے 2001 تک ویسو ایتلک کو پہلے انتر راشتی ایمچی اور ایتلک ماں سنگوں کے روپ میں جانا جاتا تھا اور 2001 سے 2019 تک اسے انتر راشتیے ایٹلکسٹ ماں سنگوں کے روپ میں جانا جاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ یہاں سے ایک سے دو کوشن جرور بسکتا ہے کہ کس روپ میں جانا جاتا تھا اگلا کوشن 1962 میں کونسا نیم بنایا گیا تھا اور یہ نسکر نکالا گیا تھا کہ دباب اور آئرن کا گڑنفل لگ بھگ استر رہتا ہے وائل کا نیم وائل کا نیم آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا چارلز کا نیم یہ کس دا پر کارے کرتا ہے تو چارلز کا نیم یہ استر دا پر کارے کرتا ہے اگر آپ سے پونچھ لیا جا پیپر میں چارلز کا نیم کس پر کارے کرتا ہے تو چارلز کا نیم استر دا پر کارے کرتا ہے ٹھیک ہے نیش کوشن دیکھے گا 2011 میں بھارت کی سہری آبادی کا پرتیسط کتنا تھا تو 2011 میں بھارت کی سہری آبادی کا پرتیسٹ تھا 31.16% کتنا تھا 31.16% 2011 کی جنگڑنا کے انسار دیش میں کل سہری جنسانکھیا 377 ملین سے ادھیک جو کل جنسانکھیا کا کتنے پرتیسٹ ہے 31.16% تو یہ آپ کوشش بن رہا ہے کہ 2011 کی جنگڑنا کے انسار دیش میں کل سہری جنسانکھیا 377 ملین سے ادھیک تو کل جنسانکھیا کتنی تھی اس کی 31.16% اس میں تمیل نادو جو ہے سب سے ادھیک سریقت راج بنا ہوا ہے جس میں 48.4% آبادی سہری چھتروں میں نواز کرتی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے کیرل کا کیرل کا نمبر آتا اس میں 47.7% کے ساتھ مہاراشت 45.2% کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کیا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے 2011 کی جنگڑنا کے انسار مہاراشت سہری جنسانکھیا سروادک ہے اگر آپ سے پرسن پیپر میں پوچھ لیا جائے اسسسی اسٹرونگرافر کے ایکزام میں کہ 2011 کی جنگڑنا کے انسار سہری جنسانکھیا سروادک کس کی ہے تو مہاراشت کی ہے تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھے گا پلازما کا چمکی پلازما کا چمکی پریرود نامک ڈرشٹی کون کس تقنیق ویڈیانک کا سردانت ہے تو یہ شلین سینٹر کا تقنیق کا کاری ہے ٹھیک ہے شلین سینٹر چمکی آکرشن اور پرتکرشن کا سردانت ایم آئی اپکرن میں کاری کرتا ہے اگر آپ سے پیپر میں پوچھ لیا جائے اسسسی اسٹرونگرافر کے ایکزام میں یا کسی بھی ایکزام میں پوچھ لیا جائے آپ سے کی چمکی آکرشن اور پرتکرشن کا سردانت کس اپکرن میں کاری کرتا ہے تو ایم آئی اپکرن میں کاری کرتا ہے تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے نیش کوشن کیا ہے نمی لیکھت میں سے کونسا انتر دیشی ندی پتان ہے کونسا انتر دیشی ندی پتان ہے کولکاتا کولکاتا آپ کا سیان سر ہو جائے گا کولکاتا ایک انتر دیشی ندی پتان ہے جو گنگا برمپتر ویسن گھاٹی کے ویسال بھیتری علاقوں کا حصہ ہے تو یہ کس کے ویسال بھیتری علاقوں کا حصہ ہے گنگا برمپتر ویسن گھاٹی کے تو ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور بنگال کی کھاڑی سے 128 کلومیٹر انتر دیشی حگلی ندی پر کولکاتا پتان استحت ہے اگر آپ سے یہ پوچھ لیا ہے پیپر میں انتر دیشی حگلی ندی پر کولکاتا پتان یہ کتنے بنگال کی کھاڑی سے 128 کلومیٹر انتر دیشی حگلی ندی پر کولکاتا پتان استحت کلکاتا پتن یہ کس ندی پرشتیت ہے ہگلی ندی پرشتیت ہے اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے دنیا کا سب سے بیست انتردیسیہ جلمارک کونسا ہے تو یانگ جی کیانگ کونسا ہے یہ دنیا کا سب سے بیست انتردیسیہ جلمارک ہے ایک انتردیسی ساگر کونسا ہے تو ایک انتردیسیہ شاگر ہے کیسپین ساگر گھگر جو ہے نا یہ انتر دیسی جل نکاسی کا اداران ہے جل نکاسی کا اداران کونسا ہے گھگر انتر دیسی ہے انتر دیسی ہے جل نکاسی کا اداران ہے گھگر ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان بھی رکھنا ہے نیس کوشن دیکھے گا نیب لگت میں سے کونسا بانکم چند چٹر جی کے دورہ لکھا گیا تھا درگیس نمدنی جو ہے نا یہ بانکم چند چٹر جی کے دورہ لکھا گیا تھا اگلا کوشن دیکھے گا سبی بچے اوپنیاس دا منسٹری آف اٹموٹ ہیپی ننس کی لے خکا ہے اروندتی روائے اگر ہم بات کریں اروندتی روائے کو تو اروندتی روائے منسٹری آف اٹموٹ ہیپی ننس نامک پستک کی لے خکا ہے اس پستک کو کس برس میں پرکاست کیا گیا تھا دو ہزار سترہ میں پرکاست کیا گیا تھا اور اس کے بعد اروندتی روائے کی ایک اور پستک تھی god of small things کے بعد یہ ان کی دوسری پستک ہے تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اروندتی روائے میں بھکر پروسکار انتراشتی پروسکار کی پرابت کرتا ہے اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ میں بھکر پروسکار انتراشتی پروسکار کی پرابت کرتا کون ہے اروندتی روائے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اروندتی روائے کو the god small things پستک کے لیے بھکر پروسکار ملاتا ہے یہ پروسکار ان کو کون سی بکر کے لیے ملا تھا ملکہ یہ کہنے کا ملہ ملہ یہ ہے کہ اروندتی روائے کو کون سی کون سی چھتر میں جو ہے بکر پروسکار ملا تھا کون سی چھتر ملا تھا ان کی جو پستک تھی تا god of small things یہ جو پستک تھی اسی پستک کے لیے انہیں بکر پروسکار ملا تھا اور من بکر پروسکار جیتنے والی پہلی بھارتی ملہ کون تھی اروندتی روائے تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے سگی نیش کوشن پرسکر گائن کمار گندر سنگیت کی نم لکھت میں سے کس بدا کے لیے جانے جاتے ہیں کمار گندر سنگیت کی نم لکھت میں سے ہندوستانی ساسطری ہے تو ہندوستانی ساسطری آپ کا سہی آنسر ہو جائے گا مد پردیش کے دیواس میں کمار گندر سمارو کا آئیوجن کیا جاتا ہے اگر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کمار گندر سمارو کا آئیوجن کام پر کیا گیا تھا مد پردیش کے دیواس میں کام پر کیا گیا تھا مد پردیش کے دیواس میں کمار گندر کو انیس سو سسٹر میں پدھم بھوشن اور انیس سو نبے میں بھارت کے دوسرے سربوچ ناغری سمارو پندھ بھوشن سے الانکرت کیا گیا تھا تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ٹھیک ہے ہندوستانی ساسطریے گایک اور کمار گندر اور پنڈت بھیم سن جوسی کا جن مستان کم سا ہے تو کمار گندر اور پنڈت بھیم سن جوسی کا جن مستان ہے کرناٹک تو یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے پنڈت بھیم سن جوسی اور ہندوستانی گایک کمار گندر ان دونوں کو یاد کر لیجئے اگلا کوشن کس کوشکانگ میں یونٹ اوکسیڈیس کرسٹل سے بنا نیوکلوائیڈ نام نامک کرسٹلی پدارت کا کیندریہ کور ہوتا ہے پر اوکسیسوم کیا ہوتا ہے پر اوکسیسوم سوترکڑکا کوشکانگ میں انترولن کرشتی انترک جھلی کے طرح ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے انترولن کرشتی جھلی کے طرح ہوتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آسا کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے شیر کیجئے چینل پر نائے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس شیر کیجئے کو جرور سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو یہ پیڈیو اپ چاہیے یہ آپ پیڈیو اپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اگر آپ کو یہ پیڈیو اپ چاہیے اس پیڈیو میں میں نے وہی کوئیسنس لئی ہیں جو کہ آپ کے اسسسی اسٹونو گرافر کے اگزام میں پوچھے گئے ہیں میں نے آپ کے لئے وہی کوئیسنس لئی ہیں جو کہ تیسیس کے دوارہ بار بار پوچھے جاتے ہیں موسیقی